بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے اِذَا اَمْ سَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ السَّبَاحِ وَإِذَا أَسْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَاءِ فرمایا کرتے تھے جب تُو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور جب تُو صبح ہو کرے تو شام کا انتظار نہ کرنا مقصد یہ تھا کہ اگر تیری زندگی میں صبح ہو آ جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا سارا دن ایسے گزارنا جیسے یہ تیری زندگی کا آخری دن ہے اور اگر تیری زندگی میں شام آ جائے تجھے مغرب کی نماز مجسر ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا ساری رات ایسے گزارنا کہ شاید تیری زندگی کی آخری رات ہے اگر اس تصور سے ہر دن گزارا جائے کہ شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے ہر رات اس تصور سے گزاری جائے کہ شاید یہ رات میری آخری رات ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی پھر گناہ کا تصور نہیں ہوتا تو پیارے بائیو آج کل ویسے حالات بڑے خراب ہیں ہر انسان پریشان ہے موت سے ڈر رہا ہے تو آج کے حالات میں آج کل کے دنوں میں ہم اس حدیث کو زیادہ ذہن میں رکھنے چاہیے ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے موت کی تیاری کیا ہے اللہ کی فرما برداری میں دن گزاریں اللہ کی فرما برداری میں رات گزاریں نماز کی پبندی کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں استغفار کریں اور سگیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں ہر وقت موت کی تیاری میں رہیں تاں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور مرنے کے بعد والی زندگی دنیا کی زندگی سے کئی گناہ اللہ ہماری اچھی فرما دے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ